حدیث نمبر اٹھائیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر دن بھر میں ہزار بار درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے حوالہ آبے کسر پینتالیس کشف الگمہ دو سو اکتر القول البدی ایک سو چھبیس حدیث نمبر انتیس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے ہوزے کسر پر کچھ گروہ وارد ہوں گے جن کو میں درود پاک کی کسرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا حوالہ آبے کسر اکتالیس کشف الگمہ دو سو اکتر شفا شریف چھہتر القول البدی ایک سو تائیس حدیث نمبر تیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر مزین کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا آبے کسر انتالیس جامع سگیر دو اٹھائیس حدیث نمبر اکتیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے اس پر اللہ تعالی کے فرشتے ستر رحمتیں بھیجتے ہیں حوالہ مشکات شریف ستاسی القول البدی ایک سو تین